آپ بے شک کرتے ہیں حضرت ابو بکر نے کبھی جورت نہیں کی کہ میں فاطمہ سے بہتر ہوں میں علی سے بہتر ہوں ان کے دماغوں میں یہ فضور ہوتے ہی نہیں تھے وہ تو اہل بیت رسول کو رسول اللہ کے قرب اور اللہ کے قرب کا ذریعہ سمجھتے تھے وہ تو چوزن پیپل آف گارڈ ہیں اہل بیت رسول دیکھیں نا نماز میں آپ ان پر ضرور پڑھ رہے ہیں اللہ مسلی اللہ محمد و علی محمد صحابہ پر نہیں پڑھ رہے ہیں حضرت عمر تو خود امے کل سن کا رشتہ حضرت علی سے مانگ رہے ہیں کہ قیامت کے دن میرا رشتہ آل البعی سے نکل آئے ہیں آپ مجھے بتائیں اس کے بعد آپ یہ کس نہ کہہ دیں کہ حضرت عمر اپنے آپ کو حضرت علی سے افضل مانتے ہوں گے یار جو ان کی بچی کا رشتہ اس کی مانگ رہا ہے کہ میری بھی نسبت تو اڈرنال جوڑ جائے تو آپ کو یہ وسوسہ بھی کیسے آگیا کہ حضرت ابو بکر عمر آل البعی سے اپنے آپ کو بہتر سمجھتے ہوں گے آپ صحابہ اور اہل بیعت کو کمپیر نہ کیا کریں اہل بیعت کے ساتھ کوئی بھی کمپیر نہیں ہو سکتا وہ حضور کے گھر والے ہیں آپ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیں کہ آپ گمراہ ہوں اور آپ ایک نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوں تو آپ یہ بازو اوپر کر کے نبی کے گھر والوں کا مقابلہ کرنا شروع کر دیں گے نہیں آپ تو یہ کہیں گے کہ بس نبی کے گھر والوں کی شفاعت مجھے قیامت والے دن مل جائے میں نبی کے گھر والوں کو خوش کروں حضور خوش ہو جائے اور یہی تو حضرت ابو بکر نے کہا کہ محمد کے قرب کو آل محمد کے قرب میں تلاش کرو اور اباں بخاری نے اس کو مہاد الممین کے چپٹر میں نہیں ڈالا حسن حسین کے چپٹر میں ڈالا ہے کہ لئی ٹھوک چھڑے آنے صحیح بخاری میں آتا ہے حضرت ابو بکر کے فضائل کے چپٹر میں کہ محمد ابن عرفیہ کہتا ہے کہ میں نے اپنے والد علی ابن ابی طالب سے پوچھا ابا جان بتائیں رسول اللہ کے بعد اس عمت میں سب سے افضل کون ہے تو انہوں نے کہا ابو بکر تو میں نے پوچھا اس کے بعد سرمائے عمر نبیل اسلام نے فرمایا کہ اپنے وقت اور مال کے اعتبار سے سب لوگوں سے بڑھ کے مجھ پہ احسان ابو بکر کہتا ہے اور اگر اس کے ساتھ ہی الواز ہے بخاری مسلم میں عدیس بخاری مسلم دونوں میں اگر میں دنیا میں اپنا خلیل کسی کو بناتا تو ابو بکر کو بناتا ہے لیکن میں نے اپنا خلیل اپنا رب کو بناتا ہے البتہ ابو بکر میرے دین کے اعتبار سے اور مودد کے اعتبار سے میرے دوست میرے بھائی لیکن خلیل اللہ ہی ہے